بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں اس کو کہہ دیتا رکھ دے پانچ چھے مینے کی کر لیتے بعد پھر دیتے لیکن اس طرح نہیں نا جیسے بھائی جان لے کے آگے بچڑا لی آئی ہیں جو زین میں آ جائیں سردیاں جی اب شروع ہو چکے ہیں اب جو سورج وغیرہ ہے یہ بھی مدھم ہو گیا ہے اور صبح صبح جو ہے وہ شدید ہی قسم کی جو ہے نا دھن وغیرہ شروع ہو جاتی ہے دھن تو نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں سموگ سموگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سموگ کے فوراں بعد جو ہے نا دھندیں شروع ہو جائیں گی اور سردی کی جو شدت ہے نا بہت زیادہ ہو جائے گی سردی زیادہ ہونے سے پہلے ہم نے ایک ضروری کام کرنا ہے اگر میرے بہن بھائی میرا بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالی ایک ہم نے جو مشن ہے اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہے میرا پروگرام ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مستق اور حقدار جو فیملی ہوتی ہے جو غریب بچارے انتہائی غریب لوگ ہیں جو بجلی کے بھیلوں کے وجہ سے پرشان ہے گھر کا اپنا راشن کھانا جو پینا ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے تو ان کے لیے جوہینر رضائیوں کا بہت ہی زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے اگر میرے بہن بھائی میرا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے ہیں تو میں نے اس دفعہ ارادہ بنایا ہوا ہے کہ دو سو رضائی جو ہے نا اچھے والی بنا کر پچھلے سال سے بھی اچھی رضائی ہم جو ہے نا حقدار اور مستق گھرانوں میں دینے کا میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے انشاءاللہ مجھے پور امید ہے کہ میرے پیارے بہن بھائی جو ہیں میرا بھرپور ساتھ دیں گے اکبر علی کیا لے کر آئے ہو کیا لائے ہو دان اور چاوان لائے ہو اچھا دال اور چاوان لائے ہیں جی گھر پکانے کے لیے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ میرے بہن بھائی جتنا جتنا ہو سکے اپنا ضرور اس کارے خیر میں اس سالے یہ بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ سردی کی شیدت ہے بڑھنے والی ہے اس سے پہلے کے سردی کی شیدت بہت زیادہ بڑھ جائے ہم نے کیا کرنا ہے اب اسے اپنا جو کام ہے وہ رضائیوں کا شروع کر دینا ہے تاکہ دو سو رضائی کٹھی کرنی ہے انشاءاللہ اور میرا پروگرام یہ ہے ایک فیملی میں دو رضائی دی جائے اچھی رضائی دی جائے اگر ساتھ میں گدوں کی اگر انتظام ہوا تو گدے بھی ضرور دیں گے یعنی کہ سو گھر کرتے ہیں دو رضائییں لیتے ہیں اگر پھول زیادہ بڑی فیملی ہو جوائنڈ فیملی ہو تو پھر تین رضائییں بھی دے سکتے ہیں فیملی کے حساب سے ورنہ کم سے کم جو رضائی ہے نا دو رضائی تو ایک فیملی کو لازمی دی جائے تو انشاءاللہ اللہ امید ہے میرے بہن بھائی میرا ضرور ساتھ دیں گے اور جن بہن بھائیوں کے پاس میرا نمبر نہیں ہے یا ویڈیو دیکھ کے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہماری ویڈیو کے انڈ میں جو ہے میرا ویڈس اپ نمبر جو ہے چل رہا ہوتا ہے آپ جو ہے رابطہ کر کے اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ضرور شامل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا نا جب سمان آ جائے گا میں چلا جاؤں گا چائے بن گی ٹھیک تو ورنہ میں جل لے جاؤں گا چاہے بن گا میں 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 یہیں پہ لے لوں گا آپ مجھے یہیں کپ میں ڈال دیں نا بس کپ لائے کر دوں چھوٹے کپ اور میرے خیال سے حافظ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور دو کپ تو میں نے اٹھا لیا ہے میرے خیال کپ اور بھی ضرورت ہے کون سی لینے ہیں یہ والے پھول والے کیونکہ ہم نے بوتل دے دی ہے نا چلیں ٹھیک ہے چائے ڈال دیں مجھے اگر بن گئی ہے تو ابھی جی میں نام سے پوچھ رہا تھا کہ چاچو کی شادی آ رہی ہے پھر تیاری شعاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ بتا نہیں رہا دلی دل میں اپنا پلان اس نے سوچا ہے کہ میں کون سا سوٹ پہنوں گا بوٹ پہنوں گا جوتا پہنوں گا خدا دنا مندرہ بھائی مقبول کا بچہ رہی پیچھے سے شروع ہے پڑا تھا ڈڑا رہا ہے مجھے یہ بھی چارہ شروع کر لیا اور ساتھ میں بھائی صاحب نے کاریگر بنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری کھرلی بنائی ہے مقبول بھائی نے خود ہی بنائی ہے ہمارے نے ایسے 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 کے لئے میں نے کھا ہوگا ہمارے نے در مستری جنے در خود ہی بنائی ہے شہی بات ہے یہ ہمارے جو اندر بنی ہیں بھائی جو بنی ہیں تو وہ بھائی مقبول نہیں بنا دنی تھی یہ بھی بہت زبردست بنی ہے یہ دیکھیں رام سے بھائی مقبول کا جانب بچڑا یہاں پہ چارہ کھا رہا ہے وہ بھائی تو ایسی ہمیں کاریگر کو دے دی ہیں پیسے خام کھا صحیح بات ہے اچھا جی یہاں پہ جی بنایا جا رہے ہیں آج مزے دار دل بہار کریلے اور ساتھ میں کیا ہے کریلوں کے چنے کی دال اچھا پوچھ رہا تھا میں مقبول سے انام سے پوچھ رہا تھا کہ شادی کی تیاری شعاری ہے اس تیم نہیں بولا اب بول رہا ہے یہ کیا کریلے بنانے تھے پھر یہ دیکھڑی کیوں چھڑھائی رہی ہے چنے کی دال بالی اچھا 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 اس کے اندر چنے کی دال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے گوھر نہیں کہا لگہ آپ نے دھکن بھی شاید کھولا تھا ہم اور یہاں پہ جی گئی آپ کی جو ہیں کریلے چھیل رہی ہیں اس سیڈ پر چنے کی دال جو ہے اوبائل ہو چکی ہے اور آپ کیا بنا رہی آپ بھی میں مونگی کی دال بناؤں گی مونگی کی دال چیلے ماشاءاللہ کریلے تو ہو جائیں گے آپ کو بھی دیتی ہیں کہ نہیں دیتی کھانے جو چیز مجھے لگتی ہیں میں لے لیتی ہوں چلے ماشاءاللہ پھر تو وہ بہت چنگی ہے بہت چنگی ہے یہ تو اٹھاک ہوتا ہے دوسرے سے نہیں لیتے ہیں پاس پاس بہنیاتا یہ تو ہوتا ہے مزا جو دور ہیں وہ تو پھر پچاری مجبور ہیں جو پاس ہے ان کو پھر ماشاءاللہ سے دوسرے چیز لے بھی لیتے ہیں دے بھی دیتے ہیں آمین آمین یہ نصیب نصیب کی بات ہے اور بہنیں ہیں دور دور ہیں کوئی بہنیں بلکل پاس پاس ہیں یہ سب نصیب کی بات ہوتی ہے شام ہو چکی ہے ابھی تک شروع نہیں کیا کھانا بنانا ہم نے کہا ڈال چاول بننے ہیں بہت سے اپنے حساب سے ٹام سے دکھنے ہیں اچھا اندھیرہ ہو جائے گا پھر بنائیں گی جا کر نہیں جی یہ دیکھیں ڈال ہم نے بھگو دیا ساپکتے اور زارہ چاول صاف کر دیا میں یہ مسار بغیرہ مسار کہا رہی ہوں مسارہ بنا رہی ہوں سالن کے لئے یہ نہیں نہیں مساری لگ رہے ہیں مجھے بھی مساری نظر آرہ زارہ کو بھی مساری نظر آرہے ہیں یہ دیکھو زارہ مسار ہے نا نہیں مجھے تو مسارہ ہی مسارہ نظر آرہا ہے اچھا چلیں جی ٹھیک ہے گلتی ہو گیا بولیں میں میں بھی بھول جاتا ہوں انسان آخر بھولی جاتا ہے بڑے بڑے سمجھدار ذہین بھول جاتے ہیں ہم تو پھر چھوٹے سے بندے ہیں میں یہ کہنے لگے تھے میں مساروں کا مسارہ بنا رہی ہوں صحیح بات اور یہاں پہ جی جاونوں کے اندر سرسری پھر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ساف کر لیں ساف کر لیں اس کو اچھی طرح سے یہ ہے پھر اڈی بوٹی سب حضم یہ پرانے چاہ والا ہے تو اس لئے سرسری وہ زہر ہے یہ پانی میں بھی نکل جائے گی یہ دھائیں گے اگر ایک نہ نکلی تو پھر وہ بوٹی آپ کے آگے آئے گی وہ آپ کو دوں گی اس کو دینی ہے زارہ بوٹی جو اگر آئے گی ایک دو تو شکریہ کو دے دیں گی تانگیں کوئی کھائے گا ہڈی کوئی کھائے گا بوٹی کوئی کھائے گا وہ تڑکے والے بنیں گے چاولوں کا پھر ایسا ہی ہو جائے گا کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی سب سے پہلے فرم میں آپ کو ہی دوں گی چلیں یہ تو پھر وقت بتائے گا کس کے حصے میں کیا چیز آتی ہے یہاں پر جی ابھی تک جو ہیں چاول ساف کیے جا رہے ہیں آج جو ہے زارہ مجھے لگتی ہے تھوڑا سی ڈھیلی ہوئی بیٹھی ہے سست ہوئی بیٹھی ہے ابھی تک چاول جو ہیں ساف نہیں ہوئے اور یہاں پر جی چولہ جلا لیا گیا ہے سالن بنانے کے لیے اور جی ہماری جو یہ ہری مرچیں اور پیاز ہیں یہ ماشاءاللہ سے کٹ چکے ہیں اور کوکر بھی آ چکا ہے تیار ہو چکا ہے پانی میں ڈال دیا ہے ساتھ میں ثابت مسج جو ہیں وہ اچھی طرح سے جو ہیں ساف کر کے وہ بھی جو ہیں ایڈ کر دیئے ہیں اب جی مسالہ جات ایڈ کیا جا رہا ہے دبہ نے بھی دھو لیا کر خدا دھنا آئی دبہ دھلتا ہے پھر وہ دھوئے سے ایسے ہی ہو جاتا ہے دو دن بعد ہے جتنی دبہ بھی ایسے ہونا اتنی دفعہ دھو لیا کریں کچھ نہیں ہوتا ہاتھ نہیں گھستے نہیں جی میں نے تو نہیں کہا ہاتھ گھستے ہیں ہل دی چلی گئی یہ جی آدنا کیوں کیا کہہ رہی ہے ہاتھ کچھ بزاروں سے دہڑھ کھلے چاور ہم نے ہم نے تو ایک پیالی یہ دھ Kirby ہے وہ دعا بھی ثمانII تو جائزہ کہتے ہیں خدا optics یہ دوкіلو ہوگئے میں نے کہا نہیں میں نے کہا یہ دو کھلو ہے میں نے کہا کلے نا دو کھلو نہیں ہوگیا باbreaking بھائی نے دےmee کھلو میں نے کہا بھائی تیرے دستدے ، اور آپ کے لئے آپ نے کتے پیالیا پیالیا ہatinے کہ Afye مجھے سمجھ آئیے نا دیکھنے والے بہن بھائیوں کا سمجھ آئیے حیر آپ جو ککر ہے رچولے پر چڑھائیں آپ کی بڑی مہربانی صحیح بات ہے جب مجھے سمجھ نہیں آئی تو بہن بھائیوں کا کیا سمجھ آنی ہے ماشاءاللہ سے آپ نے سمجھایا ہے ایسے کہ بس اوپر سے گزر گیا بات ککر شریف جائے نہ رکھ دیں اوپر اب اس کو تنگ نہ کریں بچارے کو ککر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے منٹ کا ویٹ لگے گا پھر سالان تیار کافی دن جی ہو چکے ہیں آپ کو مٹھو نہیں دکھایا یہاں پر جی چندہ اپنا چارہ کھا رہا ہے چندہ اسلام علیکم ٹھیک ہو آپ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہو نا اور جی یہاں پر جی آج سب سے زیادہ جو خوشبو ہے اس کی آرہی ہے تکھ ملنگو ہم بولتے ہیں پتہ نہیں اصل نام اس کا کیا ہے ہمارے ہی تو ویلج میں جو ہے نا اس پودے کو تکھ ملنگو کہتے ہیں اور جب آتی ہیں گرمیاں تو یہ فالودے کے اندر اور گولے کے اندر جی استعمال کیا جاتے ہیں اچھی طرح سے جی سین کی ماشاءاللہ سے جو ہے صفائی کر کے چھڑکاؤ وغیرہ کر دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں سے ابھی تک جو ہے نا ہمارا کھانا جو ہے تیار نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کہہ رہی تھی دس سے پندرہ منٹ کے اندر جو ہے نا ہمارے جو جے کیا بولتے ہیں ثابت مصر ثابت مصر جو ہے نا تیار ہو جائیں گے لیکن میرے خواہل آدھا گھنٹے سے اوپر ہوگے اس کا مطلب ہے یہ نا ٹائم زیادہ لے رہا ہے بنانے میں ثابت مصر وہ نا آگ نہیں نا جا رہی تھی اب دیکھو چلے میں آگ جلی ہے آگ تو ماشاءاللہ زبردست جل گئی ہے اور ہم نے جو ہے نا بلب بھی جلا دیا کیونکہ اب جو ہے نا اندھیرہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس سیڈ پر آپ کیا بنا رہی ہیں دھنیے کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہیں ظلم نہیں کر رہی ہیں یہ دال کے لیے میں بنا رہی ہوں اچھا دال کے لیے دال میں ترکہ جب لگے گا اس کے بعد اوپر بھنگار لگایا جائے گا دھنیے کا خصورتی کے لیے چلیں اور یہاں پر سامنے آت دیکھ سکتی ہیں چیلیں جو ہیں سارا دن گھومتی ہیں پھرتی ہیں اور اس ٹائم کھا پی کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہی ہیں اسی طرح سے جو مرد حاضرات ہیں جو صوبہ اٹھ کر ناشتہ کر کے اپنے گھر سے اللہ نبی کا نام لے کر اپنے سفر کی طرف منزل کی طرف روانہ ہوتی ہیں یعنی کہ اپنے کام کی طرف روانہ ہوتے ہیں وہ حاضرات بھی جو ہیں اب اپنے کاموں سے فارق ہو کر جو ہے اپنا جتنی بھی روزی اللہ پاک نے ان کے نصیب میں لکھی ہے وہ کر کے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے زیادہ تر جو مزدور طبقہ ہے یعنی کہ جو گھر وغیرہ بناتے ہیں یا پھر بٹھے پر مزدوری کرتے ہیں یا اور ایسے مختلف کام ہیں جیسا کہ منڈی کا کام ہو گیا وہ بھی جو ہے اپنا گھروں کی طرف فرما دوا ہوں گے لیکن ابھی تک جو دکاندار حاضرات ہیں ان کا بھی ٹائم نہیں ہوا وہ تقریبا آٹھ سے نو بجے تک جن کا یعنی کہ صبح سے شام تک کی روٹین ہوتی ہے جنہوں نے اب دکانیں کھولی ہوں گی وہ تو پھر تقریبا دو دو تین تین بجے تک جن کا کام اب شروع ہوتا ہے جیسا کہ برگر ہو گیا شوارمہ ہو گیا پیزا ہو گیا اور سی بہت سارے جن کے ہوتلوں کے کام ہیں وہ رات تک کھولے رہتے ہیں جن کے دن کے ہوتلوں کے کام ہیں وہ دن میں کھولتے ہیں اور شام کو جو ہے نو بجے تک دس بجے تک یا آٹھ بجے جو ہے اپنا کام وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں چلیں جس طرح یہ پرندے خوش ہیں اللہ پا کسی طرح انسانوں کو بھی خوش رکھے شادہ و باد رکھے جو پرشان حالے پرشانیاں دور فرمائے آمین سم آمین الحمدللہ جی مسجد کے جو باتھروم اور واشروم ان کی جو چھتیں ہیں ماشاءاللہ بلکل کلیر ہو گئی ہیں واشروم کی جو ہے چھت وہ بھی آ چکی ہے اور جو نہانے کا سسٹم ہے حافظ آپ کے لئے نہانے کا جو یہ والا واشروم ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے اس کی چھت بھی جو ہے ایڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ یہ ٹوٹیوں والا شاور وغیرہ سارا سسٹم جو ہے مسجد کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ مسجد کا سٹور بنایا گیا ہے سامنے ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا چھوٹا سا بنا ہے اور اس کی چھت ماشاءاللہ سے یہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ کو پہلے بھی بتایا تب بھی بتا دیتا ہوں مسجد کی جو چھت کا سمان ہے یہاں پہ آپ کو یہ سیمٹر نظر آ رہی ہے لگی ہوئی ہے یعنی کہ پلستر وغیرہ اور یہ جو مسجد کے جو چکاٹے ہیں اور واشروم اور باتھروم کی جو چھت کا سمان ہے اور اس کے جو چکاٹے ہیں یہ ہماری بہت ہی پیاری سسٹر ہیں آمنہ قدوس آپ کی ان کی طرف سے یہاں پہ یہ سمان ایڈ کیا گیا ہے اللہ کی گھر میں اللہ کی گھر کو تعمیر کروانے میں آپ نے حصہ شامل کیا ہے اللہ پاک آپ کی دیا ہوا اپنی بارگاہ میں جو ہے لنگر قبور فرمائے آمین سم آمین اندر جو نقصان ہو چکا ہے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے نہیں اتنا نہیں ہوا وہ آس باسی ہے شیشہ ایک بس سے ٹھوٹ گیا کروانا مجھے جو آسکر کر گیا تھا نا اپنے وہ ٹھوٹ گیا میرے سے شیشہ لگ تو رہا ہے اچھا یہاں پہ جہاں پر کنگی بغیرہ رکھتے ہیں یہاں پہ یہ کنچ بغیرہ گر گئی ہیں ہان جی کیا کیا ہے آپ نے کیا ہوا ہے شیشہ ٹھوٹ گیا شیشہ ٹھوٹ گیا کس طرح ٹوٹا ہے ہاں جی کنگا اٹھا رہا تھا کنگا اٹھا رہا تھا تب جو ہے نا یہ ٹوٹ گیا چلو کوئی بات نہیں ہے ٹوٹنے کے چیز تھی ٹوٹ گئی ہے پرشان تو نہیں ہو نا ادھر دیکھو پرشان تو نہیں ہو چینل کا بھی نہیں بولا اچھا سلام کرو پھر چینل کا بولو دوبارہ بولو ماشاءاللہ چلو جی آپ کی معافی ہو گئی ہے چلو یہاں سے نا شیشہ ٹوٹ گیا یہاں کا بعد میں کر لیں گے آپ جو ہے نا کنچو بغیرہ یہاں سے اٹھا لو ہان جی میں کہا آپ کی میرے بانی ہم نے کیلے منگوا دے ہم نے ملک شیل بنائکنا بچوں کو دینا ہے اور سب نے پینا ہے آپ نے پینا ہے ملک شیل ہان جی جس نے کہہ دیا ہان جی یوں نہیں کہنے لے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ہم دودھ بیارہ پیلیں گے میں گزارا بھجے گا نہیں ساری دودھ نہیں پیا جاتا بھائی تو کیلے کا ملک شیل بنائکنا تو وہ پی لکھتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے جی میں آپ کو جو ہے نا کیلے منگوا دیتا ہوں لے کر کون آئے گا حیدر علی حیدر علی نہیں لے کر آئے گا شام کا تیم ہے علی حسن آگیا ہے اس کو بھیتیں جا کے جو ہے نا آپ کو کیلے لاکر دے دیتا ہے اور جو ہے ابھی تک جو ہے نا یہ روان شریف جو ہے نا بچارے تیار نہیں ہوئے ابھی دیر ہے ان کو ابھی ٹائم لگے گا ان کو تیار ہونے مصروں میں نے زیادہ ٹائم لگتا ہے زیادہ ٹائم لگتا ہے اس نے یعنی کہ صحیح نہیں بتایا ٹائم کیر یہ دس منٹ میں تیار ہو جائیں گے زیادہ دے لگتا ہے پندرہ اور بیس منٹ کا ساتھ ہوں کیونکہ ابھی تقریباً ایک منٹ بھی نہیں ہوا جو اس کی سیٹی جو بولتی ہے نا اور اب جا کے یہ جو ہے نا سیٹی بولنا شروع ہوئی ہے چلیں اللہ خیر کرتا ہے یہ کھانا ہمارا جو ہے بنتا رہے گا اور بہت دیر ہو جائے گی ویلوگ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری جو سارا دن کے روٹین ہوتی ہے اور یہی ہماری ویڈیو وغیرہ ہوتی ہے اور آپ کو میری مصروفیت کا بہت خوبی پتہ ہے بہت سارے معاملات ہوتی ہیں مسجد کے جیسے کام ہوگئے اور کام ہوگئے ہمارے بہن بھائی جو ذمہ لگاتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اس لئے جو ہے نا زیادہ جو ٹائم ہے نا ویڈیو میں نہیں دے پاتا لیکن شکر اللہ پاک کا میرے بہن بھائی دو ہزار پندرہ سو پان سو جو بھی دیکھتے ہیں ہم سب کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور ویڈیو جو ہماری ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے امید ہے ہمارے پیارے بہن بھائیوں کو ویڈیو آج کی ضرور پسند آئے ہوگی پسند آئے تو اپنے پیارے سے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اسی کے ساتھ اپنے پیارے بھائی محمد صدیق کو اور پوری فیملی کو دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ